اسلام علیکم اید مبارک میں آپ کا موزبان بلال خان اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ جی آج ہے اید اید جب ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے ارچہے پہ اور ہر اب آپ اگر وہ تو میں وہاں آباد میں جاؤں گے آپ سب سے پہلے دیکھیں میرا ڈریس یہ رمضان میں میں نے نہیں پہنا کیونکہ یہ رمضان میں یہ چیزیں نہیں یہ رانک پھر اید پہ آتی ہے کہ زیادہ کپڑے پہننے سینڈل پہننے تیار ہونا ہے اچھا یہ مو میٹھا کر آنا بالال یہ تو مجھے بتاؤ کہ جب اید سٹارٹ ہوتی ہے تو مو کیوں میٹھا سب سے پہلے سمائیاں کیوں چلاتے ہیں خوشی کا موقع ہوتا ہے تیس روزے اور انتیس روزے رکھنے کے بعد ایک دن ایسا ملتا ہے کہ کھل کے کچھ کھا سکتے ہیں آپ اور کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی ہے اید کے موقع کے اوپر سب سے مزیدار بات یہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میں بتاؤں ایدی ملتی ہے اور آج کا دن ابھی ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ بہت سارے گیسٹ موجود ہوں گے اور بہت ساری چیزیں گے کہ کتنی ایدی جمع ہوئی ہے یعنی یہ بتائیں کہ آپ کی ایدی جمع ہوئی یا نہیں ہوئی میں سچ بولوں گی کہ میں سچ کے سبا کچھ نہیں بولتی میں اید والے دن سبا کسم کھا کے گھرتے نکلتی ہوں کہ نہ پیش سال کسی نے مجھے ایدی دیا نہ اس سال کسی نے مجھے ایدی دیا ایدی مجھے ملتی نہیں بلکہ میں ایدی دیتی ہوں ملال مجھے یہ بتاؤں سب بات کو چھوڑو میں یہ کب سے نوٹ کر رہی ہوں سوکس کھاں گے تمہارے پین کے پین کے پینے ہوئے ہیں سوکس کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ لڑکی ہیں جس طرح سے سولہ کلو میک اپ کرے بانکری سوڑتی ہیں لڑکوں کا تو یہ ہوتا ہے بھئی کہ لڑکے صبح صبح اٹھتے ہیں نہ دو کر نکلتے ہیں اید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں گلے ملتے ہیں ایدی لینے اور دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لڑکیوں نے ایک بڑا مزیدار سا جو ہے وہ لائف سٹائل ہوتا ہے اٹھتے ہیں آرام سے اور پھر اس کے بعد گھر میں چنے بنانا ہوتے ہیں سیوہیا بنانی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ چیزیں چھوڑتے ہیں لڑکے وہ ایدی دیتے ہیں یہ آپ نے کہا ہے اسلام علیکم ایدی دیں بس مندر بنانی اور کون پہلے ہوتے ہیں دیکھیں اب آپ یہ ایدی دینے والے لوگ نہیں ہیں خیر آپ سب کو ہماری طرح سے K21 چینل کی طرف سے بہت 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 دلی اید مبارک اور کل چاند رات جب ہی توڑی سی چاند رات کی بات کرتے ہیں اید والے دینے اگر چاند رات کی بات نہ کی تو پھر کیا کیا چاند رات کو اتنا مزا آیا مجھے کہ میں چاند رات کو جب گئی ہوں چوڑیاں پہننے کے لیے اور مہندی لگانے کے لیے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی بات گار رو یہ چاند رات کو چوڑیاں خریدنے کیوں نہیں کلتے ہیں یہ بتائیں ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں لڑکیاں میں پورا مہینہ دیکھتا ہوں شاپنگ نہیں کریں گے ایک چیز چھوڑ دیں گے کہ وہ چاند رات کو ہی لینا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ایسا اس لیی ہوتا ہے سستی ملتی ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ایسا میں چاند رات کی جو رونک ہوتی ہے اس دن جو مزا آتا ہے اور ساری عورتیں ہوتی ہیں بزار میں وہاں جاتی ہیں شاپنگ کرتے ہیں چوڑیاں جو ہے وہ چاند رات کو پہننے کی مزا ہے بزاروں میں سب سے ادرست عورتوں کا ہی ہوتا ہے ہر جگہ آپ کو عورتیں دیکھیں گے سڑک پہ دیکھیں گے فٹ پہ دیکھیں گے دکان کے اندر بھی دیکھیں گے باہر بھی دیکھیں گے ہر جگہ عورتیں ہی موجود ہوتی چاند رات کو تو ماشاءاللہ حسن ہے حسن تو ہر جگہ نظر آنا چاہیے اب اگر ہم نہ ہوں تو پھر آپ اگر نظر آئیں گے تو بزار میں کیا ہوگا ہم اپنی شاپنگ کرنے جاتے ہیں لڑکوں کا کیا ہوتا ہے کرتا خرید لیا شیف کر لیا اور مو دھولیا چمک کے چاند کی طرح نگل کر آگات ہیں صحیح بتا رہی ہوں میں صحیح بتا رہی ہوں میں صحیح بتا رہی ہوں اس کی make-up room میں میرے پاس کیمرا نہیں تھا وہاں میں دکھاتی بلال نے کتنا make-up کی ہے یہ تو خیر ملاک کر رہی ہی اس کی عادت ہے نئے نئے جوٹا ہوں باتا آپ نہیں کرتی اس ماملے یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا ڈائم لگتا تو میں اتنا اچھا make-up ہو اتنے اچھا hair style ہو اور اتنی میں خوبصورت لگوں کیونکہ جو لوگ ٹائم نکال کے ہمیں دیکھتے ہیں ہم نے ان کے لئے تیار ہونا ہوتا ہے اس کے دو گھنٹے ہو چار گھنٹے ہو گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو اور آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہم پھر ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اور اپریشیشن ضروری ہوتی ہے جتنی زیادہ اپریشیشن ہوتی ہے اتنا زیادہ ہم کام کر کے آپ کو دکھا دیں اچھا مجھے لوگوں کو دیکھے وہ کیا کریں اچھا آپ بور ہو رہے ہیں مجھے پتہ چل گیا اچھا زیادہ بور نہ کرو بلان ہواہے ساتھ بہت سارے مہمان ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے ان سے بھی پوچھنا ہے کہ اید کا دن ہے کس طرح سے صبح ہو وہ اٹھے کیا 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 تو اچھا ہواہے ساتھ ابھی ندرت مغل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ندرت اید مبارک اید مبارک آپ کو بھی اید اید کا دن کیسا گزرا آپ اید کا دن بہت تف گزرا جیسا کہ عموماً ہر اید کا دن گزرتا ہے اور دن میں اپنی فیملی کے ساتھ اید منائی اور میں مانتی ہوں میں یہ بلکل سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا وہ بھی ہماری فیملی کی طرح ہے تو اب اس والی فیملی کے ساتھ اید سیلیبریٹ ہو رہی اور ابھی مزید ہوگی اچھا ہی بتاؤ سبح کس طرح ہوتی تھی صبح چونکہ نماز سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے پاپا وغیرہ سب جاتے ہیں نماز کے لئے تو اس سے پہلے اٹھ جاتی ہوں میں چھ بچ تک اٹھا ہوں صبح صبح اٹھ کے تیاری کر لیتی ہے یا پھر اس وقت کام وام میں بزی ہوتی ہے کیچن میں ہوتی ہے ہم لوگ چاند رات پہ جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چوڑیاں رہ جاتی ہیں تو اسپیشلی ہم چھوڑتے ہیں لڑکیوں کے تو یہ خصوصی اید ہوتی ہے بلکیوں کے لئے ہم لڑکیوں کے لئے ہم لڑکیں آئے جاتے ہیں تو لڑکوں کا رشد بھی کم نہیں ہوتا لڑکیں بھی نظر آہے ہوتے ہیں یہ پکھی تمہاری دوست ہے چونڈ بھیلیا پھلا یہ پکھی آپ کی دوست ہے ابھی میرے دوست بھی آئیں گے ان کو انترڈیوز کرائیں گے کوئی مزتا لیں اے ایدی کیا جب ہوتی ہے اے اے ایدی کا سلسل بھی جاری ہے دیکھتے ہیں بعد میں جاکا کھو سا میں چھوٹی ہوتی تھی میں چھوٹی ہوتی تھی میں چھوٹی ہوتی تھی میں چھوٹی ہوتی تھی یہ ایک چیز بچپن میں ہوتی تھی کہ میں تیار ہونے کے بعد آٹھ سے نو بجے تیار ہو کے میک اپ کر کے خوب گال لال کر کے لپسٹک لگا کے اوپر اٹھے سیدھے بال بانکے اما کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی اسلام علیکم امی کہتی تھی والیکم سلام علیکم اید مبارک اید مبارک پھر دوسری تھوڑی در بعد اسلام علیکم امہ پوچھتی تھی اسلام کیوں کہ مسئلہ ہی ہوتا تھا کہ ایدی کے لئے تو اب یہ ہوتا ہے آپ کرتے ہو اس طرح اب یہ ہے کہ بچپن میں تو شاید کیا ہو بٹ یاد نہیں ہے ایسا کچھ بھی لیکن ابھی بھی یہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ملنی تو ہے ہی اچھا اب تو مانگ کے لئے نہیں کیا گھراتی ایسی مل جاتی ہے اچھا امی ابو سے پہلے ہی مل جاتی ہے وہ خود ہی دے دیتے ہیں ماما بابا کا ایک سوال ہی ہوتا ہے اتنی شاپنگ کرائی تو ہے ایدی کے کیا ہو خاندان میں ایک رشتہ ایسا ہوتا جس سے بغیر مانگے ملتی نہیں ہے ایدی وہ وہ کہتی ہے پھپو اور پھپو سے جب تک آپ جا کے اسلام علیکم اید مبارک کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہاتھ جب تک آگے نہ بڑھائیں تب تک نہیں ملتی ایدی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بات 5 fingers are not equal ساری پھپویں ایک جیسی ہی ہوتے ہیں میری پھپو بہتی ہے میری پھپو بہتی ہے آپ لوگ جو سب جائیں گے یہاں سے تو آپ کی پھپیوں سے آپ کی لڑائی ہوگی کیونکہ میری پھپو بہتی ہے میری پھپو بہتی ہے ایک چیز بتاؤ شیر خورمہ شیر خورمہ جب تک نماز پڑھ کے جب فیملی کے مرد حضرات ہیں وہ آتے ہیں ان کا مو اکھا نہ کرائیں تو اید تو ہوتی نہیں ہے تو آپ شیر خورمہ بناتے ہیں گھر میں بلکل بناتوں ایسا کیسے بناتے ہیں میں شیر خورمہ بیسکلی ماما کھڑیوے ہوتی ہیں برابر میں اور ماما بتا رہی ہوتی ہیں امی بنا رہی سارا اور آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو بتانا پڑھیں گا نہیں نہیں میں آگے بتا رہی ہوں بس آج آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جب بولنے کا موقع دو ریسیپی بتائیں آپ اچھا I'm a cook یہاں پہ میں شیر خورمہ بناتے ہیں آپ نے کہا سب سے بڑی بات ہے آپ ایک عورت ہے لڑکی ہوں یہ لوگ ہے یہ عمر کا جو فیکٹر ہے اچھا آپ ایک لڑکی ہے میں واپس لے رباد آپ ایک لڑکی ہے جب بتائیں شیر خورمہ کیسے بنائیں گے آپ دودو بالا آپ نے سب سے پہلے تو چولا آن کیا پتیلی رکھی آپ دس منٹ ہمارے کھانے والی ہیں آکے جائیں ٹائم دوریشن بھی تو چاہیے آکے جائیں آپ نے پتیلی رکھی دود اوبالا دود میں اوبالنے کے بعد سوائیاں ڈالی سوائیاں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں میوا جاد ڈالے اس کو الاتے رہے تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو پرید میں تھنڈا کرنے کے لئے چینی بھی نہیں ڈال گیا سب کچھ چیزیں اور جب وہ گاڑا ہو گیا تھنڈا ہو گیا آپ نے ایک ٹرے تیار کی بڑے مزے اس پہ اور آپ نے ڈرائی فرود سرف کیا اور آپ نے تیار ہو گیا چلیں جی سب کو باند دے جیسے تیار ہوا تاں بیسے مل جائے رکھی کو بنانا آتا ہے اور بڑی اچھی طرح بنایا ہے انہوں نے شیئر فرما بنایا ہے بنایا ہے بنایا نہیں باتایا ایک میں ہمیں ایک چیز پہلے میں بتاؤں گی آپ بتائیں گے کہ کون ہے ہمارے ساتھ اب ہم اگے بھی چلیں گے ہم سب سے باتیں کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ کوئی یار ایک چیز پہلے میں بتاؤں گی آپ بتائیں گے کہ کون ہے ہمارے ساتھ پر ایک چیز میں جب ہمیشہ اکثر بڑی بور یا غصے میں پریشان بیٹھی بھی ہوتی تھی تو کچھ ایسا مرے سامنے آجاتا کہ میں دیکھتی تھی موبائل پر تو فوراں میری ہسی نکل جاتی تھی اور وہ ہسی کیوں نے کلتی تھی بتاؤں کون ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو اگلے گیسٹ ہیں ہمارے کی ٹوئنٹی ون نیوز کا حصہ ہیں کریزی فور کے نام سے شو کرتے ہیں پرینکس کرتے ہیں کومیڈی شو ہوتا ہے اور جب بھی بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ شو لگا کے بیٹھ جائے بس اور لوڈ پورڈ ہو جاتا ہمارے ساتھ آمیر بابا موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے عید کیسی گزاری آج کا دن؟ عید ہماری بس مسکیوں میں رہتی ہے لوگوں سے انٹرٹینمنٹ کرنے ہوتا ہم لوگ عید کے دن میں کوئی ٹرینگ وغیرہ کیا نہیں کیا پٹرے ہوتے ہیں بھئی میں ایک بات بتاؤں ہوں آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ بڑے خوشنصیب لوگ ہیں آپ کی وجہ سے بہت شہروں پر خوشی آتی ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ لوگوں سے صدقر شاری ہے اتنے مشکل وقت میں ہم لوگ لوگوں کو حسار ہیں یہ تو تکلی پہ دون کر دیں اور لوگ آپ کا شو دیکھتے بھی ہیں آج کے دن بھی کوئی ٹرینگ وغیرہ کیا نہیں کیا اس مرتبہ ہم لوگوں نے صرف ایدی لیا 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 اس ٹائم تک پیاسی ہوتی ہے کہ جب تک موسیقی نہ ہو اور اگر اچھا گانے والا اچھا گھلکار آپ کے ساتھ موجود ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ چار چاند تو لگی گئے چار چاند ہمارے ساتھ تھے اور ایک چاند جو ہے ہمارے پاس اور ہو گیا پانچ چاند ہو گئے تو ہمارے ساتھ موجود ہے نہیں دانش ادنان اتلام علیکم والیکم سلام اید مبارک خیر مبارک کیسے آپ شکر اللہ کا اچھے یہ بتائیں اید کی باتیں ابھی ہم نے بہت سائی کرنی ہیں سنگر کیسے بن گئے شوق کیسے ہوا کہ سنگر مجھے بننا ہے مجھے گانا گانا بس ہر ایک سنگروں کو دیکھتا تھا سنتا تھا ٹائم لگایا پندرہ سال لگے پندرہ سال مطلب یہ جتنا بھی آپ سیکھنے یہ ایک کھوہ ہے جتنا آپ سیکھنے کام ہیں تو آپ نے کھوہ میں بیٹھ کے سیکھا تھا یا ہال میں نہیں جتنا بھی مگر یہ کہ اللہ کو شکر ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اللہ پاکی تدہی دیتا ہے بلکل اللہ چلیں ان سے آج کچھ نہ کچھ سنیں گے بھی بلکل بلکل ضرور سنیں گے آج اید پہ موسیقی تو لازمی ہے انسان خوبصورت جب نظر آتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں فیشن کا کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم اگر جب موڈلنگ دیکھتے ہیں کوئی ایسا ریمپ واک ہوتا ہے ہمیں فیشن کا وہاں سے پتا چلتا ہے اور جتنے بھی نئے ڈیزائن سے پتا چلتے ہیں وہ ہمیں کیسے پتا چلتے ہیں کیسے پتا چلتے ہیں بلکل اور وہ خوبصورت جو موڈلز ہوتے ہیں آپ یکین کریں ان کی جاب بہت مشکل ہوتی ہے 8,8,9 انچ کی ہیل پہننا اور ریمپے وارک کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے پر وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں اور خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنے آپ کو بہت مشکل کام ہے وہ ساری چیزیں کرنا یہ بہت مشکل کام ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زارہ شاہل سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی بلکل ٹھیک تھا آپ کو بہت اچھی لگے ہیں شکریہ بہت زارہ زیادہ خوشنے دولاری ہے مجھے لگ رہے کن فرم مجھے پتا ہے زارہ کی جو ایدی سب سے زیادہ جمع ہوئی ہے زارہ کتنی ایدی ہو گئی جی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ایدی نہیں ہوئی آج پہلا دین ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ایمی آپ کو ایدی دے دیں گی ہاں بلکل اچھا اتنا بڑا دل سے پتہ ایمی کہی ہے اپنے آپ کو سمجھتے میں ایدی دیں گی ایمی باتی بہت جو ہے وہ کوپریٹیو ہے اور ہمارے ساتھ بڑا لوگ جوک کا سلسلہ جلتا رہتا ہے بلال دیکھو ایک بات تم جس میں کوشش کر لو میں نے جو بولنا ہوگا میں بول دوں گی مجھے پتہ ہے کہ ایمی کو اگر ناس ہمالا ہے تو پھر اینڈی بہت کچھ بوچ جاتی ہے یہ بات ہے خیر اگلے گیس کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف جو اسپانسرز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور اسپانسرشپ کے بغیر بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر اسپانسرشپ اس وقت ضروری ہے پھر ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں باہمت افزال خان صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں اید کیسے گزاری اللہ کا شکر ہے اچھی گزاری اس نے افزال کیوں لگنے سے مسکرات ہیں نہیں آج کوئی اید کا دے راکھ کو چاند نظر آیا تھا ایدھی نہیں ملی ہے ایدھی سب میں لی ہے اچھی گزاری ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہوگی وہ یہاں پر ایدھی دے گے جائے گا جی 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 میری ہے میرا خیات تو مجھے دے گا جس کی عمر سب سے کم ہوگی وہ ایدھی دے جائے گا ایدھی دے گا بلکل حضرت اچھا جی خیال ایک اور بھی ہے یہ مٹھائی ہے جسے مو مٹھا کرتے ہیں اید والے دن اپنا اپنا بلدے کہ تم سے K21 کی ہر چیز بہت مزے کی اگر مل جائے تو مجھے مٹھائی ملی ہے بہت اعلا میں مو مٹھا کرتے ہیں اس کے بعد دست دکھ روتی رہیں گے کہ ڈائٹنگ کرنی ہے اور اب ہم سنیں گے گانا سنیں گے گانا سنیں گے دیکھترا بھی باندھنا باتی بھیل کے باتی جانے جان بابو ٹھےڑا نہ کسی کام کا دھیر کا کوئی شیر سنا کے ڈھونٹ لگا کے جام کا میرا مہمان کسی کام کا او لکت جگر کانتیل ہے نظر ایک دھیر ہے تو نہیں کانتی جگر باندھیں تو اللہ سے ڈریں گی باندھو دکھ بھی نیوانا بائی با اور دکھ دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہو دکھ بھی دکھانا بائی با بائی با بہی بی آہا کیونکس کو یہ بدل گیا پرشتے گ legs ہلا ٹلی کیونکس ہمیں گاڑی ہمارےان شر ہوسک assessed کیونکس موگتا Defenceی مجھے کیا پہلے ہیں مجھے کیا پہلے ہیں لیچ یا ہی کبھی گاہ؟ آپ کو پتہ ہیں آپ پر ایر شو چل رہے ہیں کٹویوں گا بھائی مجھے کوئیٹ پوشنك کلیس بے 3 hands of desses کیمieldر کلییں آپ پ Racing پوشنٹ رکھنے میں فٹنا ڈیو پر رکھنے ای پر طرح کلیس بہرنا af что سکتہasu میaudوں پر 1500 رہے ہیں کرے ہیں بھائی لفتر Donkey آب ایک صد cans مرم سے بڑ کرے کیا ہوگی ہے؟ کیوں میرے رکھر لے کے جانا نہیں ہے؟ آپ لائف شو میں آگے مجھے اس طرح سے بولے جا رہے ہیں بھائی مجھے رکھر لے کے جانا ہے میرے پچھے جائیں تو میں نے تھوڑی بیٹھا ہوں آپ کے رکھشے میں آمیر بھائی صرف بھائی صرف بھائی صرف بھائی صرف یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے پندرہ سو رو میں اپنے بیٹھا ہوتا ہے نہیں پاک پیسو کی نہیں ہے یہ جب میں ان کے ساتھ آئی نہیں ہوں کیوں میں نے کیا بیٹھا ہوں وہ میں抓ی پانے آئی نہیں و cáld ساتھ آؤ ہوں جو رکھر مٹا آئے پتارها تو رکھر لیا کہ پھول کر پامے جانب мясنگ بہنم آپ رکھر مئی رکھر مئی رای ایک آپ رکھر مئی رای میں آئی نیہ آئے میں نے گاڑی کرا کوئی کھر بڑا کھرہ رکھر مئی رای میں ہو گا میں نے میکپ پھول کر گا یہ آپ vote کیافر متعدل کیا فigtی семیورٹی یا آپ RM تحیر Broken ملکہ آپ کو آنے کیسے دیا؟ وہاں سے آئے ہوں میں کہاں کس نے آنے دیا کیا مطلب؟ آپ ان کے ساتھ ہی آئیوں میں باتا دو نا رکشم آئیوں میں جترداب یہ بتائیں مجھے آپ اپنی کار میں آئیے ان کے ساتھ رکشم آئیے ہیں میں اپنی کاری میں آئیوں میں آئیوں؟ تو بھائی رکشم آئیوں میں پاہ کروں گا کوئی اور خاتون تو نہیں تھی بھائی صاحب بھائی صاحب یہ K21 News کا چینل ہے سٹوڈیو ہے یہ اپنی کسی سپر سٹوڈیو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کاری خراب ہوگا آپ نے رکشے کر لیا بھائی بھائی آپ کا چینل ہےنا آنے مجھے گا مجھے پیدا دیا ہو تو میں جا رہا ہوں بھائی ایک منٹ شعود نہیں کرو آپ اسے پر پاندرہ سوار دے دی دے دیں اس بات کے پاندرہ سوار دے دیں میں جو میں پاندرہ سواریں بازنو بہر بھائی ایک منٹ بہری بازنو بھائی بھائی را ہے پوچھتے ہیں مجھے باہر بلا کے آپ بات کرتے ہیں اگر میں لگ رہی تھی آپ ڈائریک شو میں آکے شروع ہو گئے میرے سے بات کرنا اور آپ کو یہ بھی تبعید نہیں ہے اگر رکشے میں آئی بھی آپ کے ساتھ تو یہ کوئی طریقے کار نہیں شو ختم ہوتا آپ لے لیتے پیسے ان سے آپ مجر آپ کو فور اچھا آپ بہت زیادہ جائے آپ کے ساتھ دے تو آپ مجھے بہت بہت زیادہ پڑ کھ س ہمیں گاڑی میں آئی ہوں؟ بلکل ہم سی گاڑی نمبر کیا ہے؟ اب میں آپ کو آنے اور اپنا گاڑی نمبر بتاؤں آپ مجھے باہر میں مسئلہ تا سول کریں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں لیکن بات پیسو کی نہیں ہے آپ دیں میں دوں کوئی بھی دے سکتا لیکن جب میں آئی نہیں ہوں ان کے ساتھ میں دے دوں آپ کو پندرہ سے رہا ہوں بھائی کیوں دے دو یہ آئی ہے تو یہ دیں گی نا آپ کو پیسے چاہیں گے ہمیں گے مجھے ان سے نہیں ہے اینا بات کے انتظار کروایا تین گھنٹے بھائی چھو گا میں بھی ہوں ایک مند مری باسونے وہ نیچے پکڑ دے نا بلا فضول ڈو 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 دو ڈو دو ڈو مطلب یہ کونسے طریق ہے کہ مجھ سے بولا رہا ہے کہ ایک مند مری باسونے آپ کو یقین نہیں ہے بلا فضول مبائل رکھوا دو منا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ آپ جانب آپ کا جو بھی نام ہے مجھے نہیں بتا لیکن یہ ہماری معزز محمد ہے ہماری گیس تاہرہے ہیں لائک جانب اللہ ہوا سکتا ہے یہ ہی تماشا آپ کو کسی کے لئے بہر ہی بھی بھی آرہی ہیں یہ ہی ہے آمیر بابا یہ بھی آرہی ہیں گھنٹے کے اندر بھال آرہی ہیں بہر دے دیں پیسے کہ آپ دروا جائے گی پاس کسی وقت رہا ہوں یہ دکلیں گے پاس کچھ کسی پر خواب Somebody کسی 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 مجھے ان کے ساتھ نہیں ہوں خلط تھوڑی بولے گا تو میں خلط بول رہی ہوں تو میں خلط بول رہی ہوں تو میں خلط بول رہی ہوں سننے یاری کیا چل رہا ہے اگر اگر ایسا ہی جلتا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے مجھے آپ بیٹھے مجھے آپ بیٹھے آمیر بابا جی بالکل میں اپنی گاڑی میں آئیں محران ہے میرے پاس محران ہے آجیت کا دین ہے آپ کو پتا ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کرزی لوگ ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں میرا ڈرائیور ہیں ہمیں بابا کیلے اور امران بیٹھے پلیز ہم لوگوں کے ساتھ ایت بناتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ایت بناتے ہیں آپ نے تو ایک پل کے لیے بچاری بچی کو ڈرا دیا تھا میں ابھی موبائل دینے والا تھا یہ بزید ہیں پیسے نکال کے دو پیسے نکال کے دو ندرت کیسا فیل کر رہی ہیں شو کے بعد بتاتے ہوں پندرہ منٹ پہلے کے ایک پریشن پندرہ منٹ کے بعد کے ایک پریشن چیمرے میں آئیں گے کیا بات اچھا جی اچھا اگر باقی آپ آتی تو ایسے کھڑا کر رکھتی ہیں پھر کہتی ہی پندرہ سرو پر لوڈ جاؤ اچھا آپ مو مٹھا کر آ دیں مو مٹھا کر دیں اچھا آپ کو ہماری ہیں وہ نے بولا مو مٹھا کروا دیں اپلگ کیسے میں ازیان ہیں مہمانوں کو پوچھ ہی نہیں رہے میٹھا بھالیں سکر کے لئے چیزیں بھئے چیمرے میں اچھا اسی باہانیں اپرمان بھائیں ایتی تو دیں گے میرا کہ یہ ریال siçuiیشن میں اتار دیا ہے بلکل واقعحwij دیا جانا نزرط کیا ایکسپریشن کے لغی ہے کہ فاقی ہم اسے اگلا core richner weapons دیا جانا میرا کیوں دیدیں میرا نے 74 اوپصے پا سو پر قامل تا بسwealth و fui بائی بنو نزرط ہے ایور پین پاس ملتا ہے شور چھوڑ کر آئی مجھے پتائے میں لوگوں سے عید ملنا ہوں لیکن عید ملنے کہ ابھی اتنی فرصت نہیں میں سب سے ملے سب سے بہت میں ملوں گا پہلے میں ملوں گا آپ سے کن مل لوں گا اچھا کل میری باری آنے والی ایدی کے لئے ایک پرینک میں بھی کلتا ہوں جی جی بالکل میں بتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی نا گن پوائنٹ پہ ایدی چھینکتے ہیں اور وہ گن ہوتی ہے وہ چھڑوالی اچھا بچپن میں تو مجھے یاد ہے کہ ایدی ملا کرتی بھی اب تو جہاں جاؤ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نہیں لڑکیں بڑی نہیں ہوتی وہ الگ فیکٹر اس کو اٹا دیتے ہیں ایدی دیتے ہیں یا سب سے لیتنی ایدی میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں پر سب سے بڑی ہوں چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ لادلے ہوتے کتنے بھی بڑے ہوتے ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایدی دینے میں بہت مزاد ہے بہت سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ ایدی دیتے ہیں پر اپنے سے چھوٹوں کو اپنے سے بڑوں کو ایدی نہیں دیتے یہ بڑا سیاسی جمعلا کا ہے اپنے سے چھوٹوں کو اپنے سے چھوٹوں کو خوشی بچوں کے چہرے پر اور اچھا جیسے بچہ تھوڑا سا ایدی لے کے تھوڑی سی شرارت کرتا تو پکڑ کے گال بھی کھینچ لے ایدی دو ایدی دو یہ نو جو کلتی رہے گی اور سارے ستارے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب دانش کی طرف آتے ہیں دانش مجھے یہ بتائیں کبھی لائیو اگر آپ کو کانسٹ کر رہے ہیں اور کوئی گانا کچھ بھول گئے ہیں تو پھر کس طرح سے سنبھالتے ہیں یہ کہ پھر پیچھے میزیشن ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اچھا وہ ساتھ دے دیتے ہیں اچھا ابھی ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب یہ بھول جاتے ہیں تو پھر میزیشن ساتھ دیتے ہیں اور پھر جب ہمارا ایک سب سے پتہ ہے ایک چیز تو میں بلاد کہ جب ہمیں جا رہے ہو آگے بہت سائی ٹرافک ہو تو بریک لگانا لازمی ہوتی ہے ونہا جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب شو کی اندر بریک آ جائے اور بریک نہ لگاؤ تو پھر اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پیمنٹ نہیں بھی لے اور ہمارے پولیسوں ساتھ پیچھے ساتھ پیچھے ساتھ پیچھے ساتھ میں دیکھیں چھوٹی شی بریک بیدے بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور جس طرح سے چھوڑ کر گئے تھے بریک سے پہلے نوک جوک چلی تھی مجھے مجھے کی باتیں چلی تھی اید کا پہلا دن ہے اور اید ایدی کے بغیر ادھوری ہے تو ہمارے ہاتھ میں یہ ایدی ہے اور اب تک تو خیر ایدی نہیں ملیتی مجھے لیکن یہاں پہ ابھیر و نور کی جانب سے جو افزال صاحب بیٹھے ہیں یہ سب کو ایدی بات رہے ہیں تو بھئی آپ سب کی ایدی یہاں پہلے لیکن ایسے نہیں دوں گا میں سب نے کچھ نہ کچھ کر دکھانا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں جیسے بچپن میں میں سلام کرتی تھی ویسے کرنا پڑے سلام کرنا پڑے گا لیکن کچھ اور بھی سننگ رہے ہیں یا سنگرز بھی موجود ہیں نہیں وہ بھی سننے پر پہلے سلام پڑے پہلے آپ نے سلام کرنا پڑے گا جس طرح سے بچپن میں کرتی تھی پہلے ندرت کو دیکھ لیتا ہے نہیں یاrayا آپ نے سلام کریں گا آپ سکتے ہیں جس طرح سے چکے ہیں آپ کو دیکھونے کے لے چھے سال politician اور ایدی رہے ہیں چھے سال کی بچے ہیں and then we've done it سب پچپن میں آپ کریں گا ہاتھ پڑے گا ایک کہ وہ رونا人ل سائen ہاتھ سکتے ہو ویسے کے لئے مبارک اللہ کہیں بھائی اید کی تو آپ تقلیل ہیں اور میں جا گیا ہم جو بندے میں ہم پہلے ہیں اور ہم بھی بندے میں ہم یہ آپ کی ایدی تک اب امیر بابا جتنی بھی گیشت لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ میکز لگے ہیں امیر بابا تک آپ نے بچے کی طرح کر کر پر باست من دل امیر بابا تو بتانے ہیں ہم سبح sends ellen سے ایدی مانگے تو پس پریکٹس تو ہو چکی ہوگی پھلک لیکن ان کی ایدی مجھے دے دیں انہوں نے میرے ساتھ پرانکیاں مجھے تنگ کیا لیکن میں ایدی ہے کہ بچی کا کلیجہ باہر آگیا تھا میں ایدی آپ سے کسی اور طریقے سے مانگ رہا تھا امیر بات کر کے دکھیں آپ کے فینز آپ کے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور ایدی مانگ کے دکھیں چاچا اید مبارک چاچا پلٹ گئے امیر بات یہ آپ کی کیا بات ہے اچھا جی اب کہاں آئیں گے بہی امران بھائی کے پاس جائیں گے اچھا امران بھائی تو اس نے اطاولے ہوگے کہ امران میرے پاس نہ ہیں ابھی امران میرے پاس نہ ہیں ایدی کے مسئلے ہیں اچھا ایدی کا مسئلہ ہے بہی ایدی کا مسئلہ ہے آپ کو ایدی نہیں ملے گی آپ نے درستے پندرہ سور پر لینے گے مجھے پتا ہے وہ تو پرام کے بات بہی بہت بہت اچھا جو ہے آپ پرانک کرتے ہیں آپ کے شروع سب دیکھتے رہتے ہیں مولا کیا گھر میں آپ کے بیںii بانتا ہے آپ کو ہمیں خلال رہے ہیں آپ کے پرانک کرنے میں ڈالی ساتھ تھا کیا خصدقت آپ کی خلال رکھیں گے ہے اس سے ایک رکشے والا رکشے پیچھے لگے ہوڑا کہ شیر ہایہاں ان کے لیے اچھا ان کے لیے آپ کے خیالوں میں اتنا تھا مدعوش آپ کے خیالوں میں اتنا تھا مدعوش اترنا تھا لالو خید اتر گیا پاپوز نہیں نہیں یہ شیر غلط ہے یہ رکشے والا ہے کہ یہ پولے میکنٹ ٝ۔ ٹھingen ٹھے بڑے لگے اور بڑے لگے؟ بچپن و بچپن میں فرق ہی ہے ابھی بچپنید ہے نارا بھئی آپ کے فینز بی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی ایڈی بانگ لیے سکتا ہے ہر ایڈی محسون طور پر لکھا ترہا ہی اسے سکتا ہے اور کسی بھی ایڈی ترہی رہنے بلا شکل پانچ اپنے مدید 10 روپے مل جائیں اس کو سکتا ہے گنا پر اپنے پر اپنا پر ہے اس نے ایڈی جمع گئی ایڈی دن میں پیش شیر چنا ہے ابھی آپ نے پندرہ طور پر دیکھے ہیں اچھا مزیدار بات ہے دارا کو اپنی ادی کی غرض ہی نہیں ہے دارا کو پتہ ہی نہیں ہے شیر سنا سا 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 بابا 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 بہت ججباتی ہو گیا ہے بہت ججباتی ہے اچھا جس بندوں کو آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں تا ہی نہ تا ہی بس نظر آجا ہوں کچھ نہ کچھ بات کروں اور لوگ وہ ایک برامی ہے تو درہا ہم بڑا دیکھتے ہیں تو کسمت سے نظر ہی نہیں آتے تم نے مجھے پیار کیا ہے تم نے مجھے پیار کیا تم نے مجھے پیار کیا بعد میں بات ہے رولر کھڑ رہے ہیں اتنی بار سر کیوں کر رہی ہے وہ اسی ہی طرح وہ سوچے کروں تو کروں یا کس کو دیکھو اینی کو آنٹی لگ رہی ہے آپ موٹی سی میں نے کہے کوئی بات نہیں اپنے ہی لوگ خیر ہے دو منٹ کے لیے اگر کوئی دیکھ لے گا ہمارا کیا جائے گا چلی دے شیئر سنایکھ یہ کہ یہ ہے یہاں بہت ہے شیئر میں آپ کو سنا دیوں لوگ اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں لوگ اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں میں نا روشن ہوں نہ دیا نہ چاند پھر آخر لوگ میرے نام سے جلتے کیوں یا بہت ہے یا بہت ہے یا بہت ہے چیز شروع ہوگی سر آپ سے بھی شیئر آپ ہے کہ آپ لیے بہت ہے افضال صاحب کی طرف سے سب کو ایدی ملی ہے بھئی انہوں نے بہت اچھا بہت شکریہ دے گریں گے افضال صاحب کی طرف سے محسوس ہو رہا ہے جیب سے پیسے جاتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اب تو ایدی ملتی تو نہیں ہوگی دینی پڑتی ہوگی ابھی بھی ملتی ہی ایک کا دکھا دے 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 ہوگی ہمارے بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی ایدی ہمارے بڑے کھڑا 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 مبا رہا ہے ایک چیز بجے بتائیں آپ بہت شک کر کے بیٹھے ہیں نہ زیادہ بات کر رہے ہیں نہ زیادہ مسکرار رہے ہیں میں سمجھ ستیوں پر مجھے ایک شیر کوئی اچھا سا سنائے کیتنا اچھا لگے گا کہ جب آپ شیر سنائیں شہر آتا نہیں ہے شہر کوئی آتا نہیں ہے شہر تو ہے شہر میں جو شیر ہوتا ہے وہ شہر سے آتا فندہ بات ساتھا ہے ان کے معلوم جانتے ہیں سوائی کے لیے وہ جو ہمر ہے ہم شو الگے وہ شر بایٹا ہے اجتے ہیں سوالی پولنٹ جو انچاrot سوالی انہیں بتائیں سوالی اگرانہ کھانا چاوار میں کہتے ہیں ہلا ماں آل اگرانا ملتور مکھایا پھر بچوں کے ساتھ باہر نکلے گلے پھلے لوگوں سے ملنے کے بعد ہی بچوں کو دینا لینا فکر ہو گئی بد دن پر یہی مسروفیات کلتی رہی ہے اسی طرح گزردی تبیہ میں چاہ رہا ہوں کلو گو تو نہیں کل کل کرا رہے لیکن ہمارے پاس کلوکار موجود ہے ہم گانا سنتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک بات چھتے ہیں ہم گانا سنتے ہیں اس سے پہلے ایک شیروں شائری دور جل پڑی ہے ہم گانا سنتے ہیں یہ پڑی اور پڑی ہے ہم گانا سنتے ہیں تو یہ تلچل پڑی ہے اب گانے کے بعد ہم گنگ شیروں شائری کر دی ہیں سب نے ایک ایک شیر سنا ہے اور وہ لفاف ہے بابتھنے میری عورتوں ہارنا نہیں ہے دیکھیں مجھے مجھے ندرت کے ہی کانا جو ایک سبردرستہ یہ گانا جتنی بھی دلیا میں حسین اور فکصورت لڑکیاں ہیں ان کے لئے بلکس موسیقی 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 دل بچ ترا پیار بسا کے بیکھی جاناں کول بٹھا کے موسیقی دل بچ ترا پیار بسا کے بیکھی جاناں کول بٹھا کے تینوں اکھیاں بچ میں بسایا تینوں اکھیاں بچ میں بسایا دل کر بیکھ گا رہاں کنا سوڑا تینوں رب نے بنایا موسیقی 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 تو ابھی بھی ٹائم ہے آپ ان کے پاس جائیں اید ملیں جو بھی چیزیں ہم سب کو ختم کریں پیار اور محبت دانش کی طرح بڑھنگا کہ دانش بڑھا اینرڈجی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑا لگ رہا تھا کہ اندر سے نکل گرا اور ان دوروں میں دانس کے دوران میرا پیر بھی کچھل دیا یہ بدلا لے رہے ہیں پندرہ سو روپے جو نہیں مجھے اب پتہ چل گئے اگر یہ فرینک شو اور سکھل نہ بھی مطلب اگر آپ سے نا بھی کمائے تو دوسرا کام بڑا اچھا چل جائے گا نمبر 3 جگر دکھا آپ آمیر بھائی نے جو ڈانس کیا ہے یہ ڈانس کرنے کی اچھے وہ ایدی لیتے ہیں اچھا ایسی ہے دانش بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈانس آرہ ہے تو تو دور کر دیں آپ نہیں سر کر لیا جو کرنا تھا جو اید کی خوشی تھی وہ کر لیا گانا سنا دیں سی سی بجائے نکریں دیکھائیں سی سی بجائے نکریں دیکھائیں بیچ سڑک پہ ہائی نام میرا پکار وہ کر کے کشار یہ لڑکی آنکھ مارے آنکھ مارے یہ لڑکی آنکھ مارے یہ لڑکی آنکھ مارے یہ لڑکی آنکھ مارے یہ ہاں یہ ہاں ہاں جلدی جلدی ملکے بناتے ہیں یما 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 یہ خوبصورت سما بس آج کی رات ہے زندگی کر ہم کہاں تم کہاں بس آج کی رات ہے زندگی کر ہم کہاں تم کہاں بس آج کی نکھو بس آج کی موسیقی 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 میرا کام آپ نے کیا ہے بلال اب دیکھ لو تمہیں سکھا ہی ہر بندہ مجھ سے ایڈی کیوں مانگ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا شکل سے میں امیر لگتا ہوں لیکن ایڈی بہت کم جمع ہوئی ہے اور سب ایڈ اچھی گزر رہی ہوگی یہ بتائیں کتنی ایڈی جیب سے نکل گئی سیکرٹ اف سکسس یہ ہے کہ ایڈی لی جائے لی جائے اچھا سیکرٹ اف سکسس بھی پوچھیں گے ان سے ایڈی لینے کی لی کیا سیکرٹ ہے سیکرٹ ہے کہ اس کو آپ ایڈی حاصل کریں زیادہ سے زیادہ 10 50 روپے والی دو سیکرٹ ہے ایک ایسے بھی رشیدار ہوتے ہیں جو پانسو دا نوٹ تو دے جاتے ہیں دو سیکرٹ ہے ایڈی لینے کے یا تو آپ ہنسوم ہوں یا بلکل محصوم ہوں میں پاکستان لیول پر بات کر رہا ہوں اچھا اگر آپ ہنسوم ہوں گے تو آپ کو بلین ڈالر مل سکتے ہیں چلے پھر تو مسلہ ہی نہیں ہے ملے لگے اور اگر محصوم محصوم ہوں گے تو چند ہزار روپے تو مل سکتے ہیں دو ساپ کی شکل بڑی محصوم ہے دو ساپ کو ٹھیک کھا گی بھی ملی ہوگی نا میں ہنسوم تو نہیں ہو لیکن کوشش کرتا ہوں دو ساپ نے زمانے میں آپ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے دو ساپ آپ کا پروگرام ہوتا ہے سیکرٹ اور سکسس اور لوگوں کو اس وقت بڑے دپریشن میں ہوتے ہیں لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا خاص طور پر یونگسٹرز ان کے لئے بڑے اچھا پروگرام ہے اور ویورشپ کافی زیادہ ینگسٹرز کی دیکھی جاتی ہے کیا سیکرٹ ہے سکسس حاصل کرنے کا لائف دیکھیں دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ویسے ہی یہ سیریس ہو جائے گا عید کا پروگرام ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ دو چیزیں میں نے جتنے بھی لوگوں کے انٹرویوز کی ہیں ایک پیشن اور دوسرا ڈیٹرمنیشن اگر یہ دو چیزیں ہوں تو کوئی بھی آپ سکسس اٹین کر سکتے ہیں یہ میں نے ساڑھے انٹرویو سے یہ سکتے ہیں دونوں چیزیں ہوں نہیں چاہیے اور اگر آپ نے ایدی حاصل کرنی ہے تو آپ کو پیشن اور ڈیٹرمنیشن چاہیے ہوں نہیں چاہیے تھوڑی سے ہاں کہ جب تک کپو یا چاچا یا ماما ایدی نہ دینے بلکل تھوڑا سا شرم کم آدھا کم ہونا چاہیے ورنہ ایدی آپ کو نہیں ملے گی ویسے شرم کی وجہ سے بہت سار لوگ بہت سار لوگ شرم کی وجہ سے ہمارے ساتھ اگلے مہمان بھی موجود ہیں بھائی موسیقی سے ان کا تعلق ہے اور اید کا موقع ہے ان سے بھی کچھ سنیں گے کچھ گنگنائیں گے وہ اور بڑی زبردست ان کی آواز ہے اور ایک پرکشش ان کی شخصیت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فرد عزیز صاحب السلام علیکم سر السلام کیسے ہیں آپ لوگ اید مبارک خیر مبارک سر کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت اچھے اید کیسے گزر رہی ہے بچپن کی اید میں اور پشپن کی اید میں کیا فرق نظر آتا ہے ابھی تک بچپن اور پشپن میں ہی بھتے ہیں اللہ اللہ سلام آپ نے مقالنی دل ہونا چاہی دا جوان تے عمرہ چکی رکھیا بس اید کیسے بھی نہیں ایک فرق تو ہوتا ہوگا بچپنہ تو ایک بچپنہ ہوتا ہے اور بچپنہ بچپنہ ہوتا ہے بچپن میں پیسے ملتے ہیں عیدی ملتی ہے عیدی دینی پڑتی ہے ایک انتظار ہوتا ہے بچپن کی ایدی آئے گی اور پھر ایک مسا ہی الگ ہوتا ہے لیکن مجھے اب بھی میری سوسران سے ایدی ملتی ہے اور میں نے کہا بھی اپنی ساس سے کہ اب اچھا نہیں لگتا لیکن ان کی ایک ریت ہے ایک روایت ہے بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کو ابھی بھی ایدی ملتی ہے اب بھی ایدی نہیں ملتی سر آپ کو بچپن میں پیسے نہیں ملتی سرہ سرہ سر پروفیشنل لائف میں کہ آگے سارے کزنز بولتے ہیں اب تو آپ نے ایدی دینی ہے تو جو جمع ہوئی ہوتی نا وہ ہی میں دے دیں چلے چلے ایسا کریں گے ایک اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور سی مائگنٹ پروڈکشن سے ان کا تعلق ہے آپ سب کی اور ہم سب کے پیارے لطیب بابر صاحب اسلام علیکم سر علیکم سلام اید مبارک سر پورتہ آپ نے بڑا زبردست پہ رہا ہے اید تو میں زبردست ہی بناتا ہوں واقعی دن تو وہ سال و سال وہ ہی چلتے ہیں کپڑے نہیں مگر اید میں کمی نہیں چھوٹا سر آپ کا تعلق پروڈکشن سے اید پہ کوئی نئی پروڈکشن کچھ لے کر رہے ہیں کوئی پروڈکٹ اید کے لئے ابھی ہم نے تھوڑا سا کچھ بنایا تھا مگر کوئی ٹائم کروس ہو گیا تو وہ پروگرام ہمارا اب رہ گیا اسی کو اب ہم اس انداز سے بکرہ اید میں چلائیں گے مطلب پلے ہے اید کرتا اچھا کیسا لگے گا اید والے دن اگر ایک اچھا سا گانا آپ کو سنا دیں میں تو کہتا ہوں اینی نے فرمائش کر دیئے تو کچھ گنگنا دیں میں تو خود گانوں کا شوقین سننے کا بھی سننے کا شوقین ہمارے پاس بڑی سوریلی آوازیں کیوں نہ ہم فرس صاحب سے کچھ کہہ دیں فرس صاحب آپ کچھ گنگنا کے سنا دیجئے بڑی سوریلی آوازیں بڑی خوبصورت آوازیں جازبِ نظر شخصیت بھی ان کی ہے کب ہوں گا پورا یہ صدیوں کا سپنا سامن آئے سامن سامن جائے سامن جائے تجھ کو بکاریں گیت ہمارے سامن آئے سامن جائے سامن جائے سامن جائے تجھ کو موسیقی 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 لئے موسیقی میں اتنا جلدی اٹھ اٹھ کے ایک عادت سی پڑھ چکی ہوتی ہے تو اید والے دن نین تھوڑی سی لوگ پوری کرتے ہیں اور میں بھی نین پوری کرتا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ آپ چاند رات کو کپڑے لے کے آئیں اور خراب سلے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں میں تو لیتی چاند رات کو کپڑے دردی والا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا دردی خراب نہیں کرتا آپ کے کپڑے اچھا ریڈی ویٹ نے آسانی کپڑے میں نے ایسا یہ ایک ٹپ ہے اگلی اید کے لیے صحیح کہ آپ چاند رات کو کوئی دو تین بجے جائیں آپ کو بہت سستے سوٹ مل جائیں گے اور بہت اچھے مل جائیں گے چاند رات کو دو تین بجے اگلی اگلی چاند رات کے اوپر کوشش کروں گا کہ سستے مل جائیں گے دو تین بجے جائیں گے ہاں یہ بات بھی سارا جو جتنا بھی نیو سٹاک آیا ہوتا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے ہمیں تو کیا مسئلہ ہے مردو پہ اید کلیکشن ہی ہی آر جگہ پہ ہے جیسا پہل لے بس شاپنگ اید کی آپ خود کرتے ہیں یاں آرے والے جاiewرار اگلی چاہتے ہیں شاپنگ اید کی شاپنگ شاپنگ تو میں خود نہیں کرتا مرما کے دن کو ہوتا ہے میں رشوں میں جانے سے تو میرے یہ شاپنگ کہ وہ کے لیے کے جاتا ہوں نا تو میں گاڑی میں پہتا کرتا ہے وہ کتنی بھی دیر لگا دن مگر میں گاڑی میں کسی طرح سے ٹیم گزاروں گا اور وہ شاپنگ کریں گے اچھا آپ شاپنگ پر نہیں جاتے ہیں یہ عمومن کیوں ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ مردہ رات کوشش کرتے ہیں کہ شاپنگ پر نہ جائیں پیسے دے دیتے ہیں پر کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اب ہم لوگ شاپنگ اپنے زمانے جب جن دور تھا سب کچھ کر کے دیکھ لئے اب دل نہیں چاہتا اب دل چاہتا ہے کہ ایسے سکون کی جگہوں میں جائیں گاڑی کم سے کم چلائیں اور مطبق کم ٹیم میں اب ہم لوگ کام کریں بڑا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سڑکوں پر گاڑیوں کا رش ہوتا ہے لوگ نکلے ہوتے ہیں مال کے اندر تو دل یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی میں شاپنگ کر کے رکھ لیتا ہوں اور پیک اپ کر دیتا ہوں ساری چیز ہو کا تاکہ سکون سے پورا رنگان گزروں اور اید کے دن بیٹھ جائیں اور شو کریں اور اچھے ایک چیز پہلے جو ہے جب بہت سادہ جو ہے سوشل میڈیا عام ہوئے لوگ اگر کسی کو مبارک بات دینی ہے تو اپنے ایک میسیج پہ ایک وائس نوٹ پہ کر دینا واتس ایپ کر دینا فیس بک پہ کر دینا اگر کوئی ناراض ہوا ہے تو وہاں آپ سٹیٹس جو ہے وہ اپنوٹ کر دیں یہ سائی چیزیں تو اید مبارک بھی لوگ اکثر جو ہے اب وہیں میسیج میں کہہ دیتے ہیں اید مبارک ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں بھی ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے کیا محبتیں کم نہیں ہو گئی ہیں کہ میل ملاب جب کم ہوا ہے یہ چیزیں جب آگے آئیں ہیں اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں جب تک آپ ملیں گے نہیں تو محبتیں کم ہو جاتی ہیں دیکھیں محبت کم ہونے کا تو آپ نے بالکل بہت بڑی بات کرتی کیونکہ محبت کا تو آپ تعلق اگر آپ کسی بھی اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں مگر یقین کریں کہ ہر خاندان کے ہر دوسرے آدمی کو یہ بھی باس ٹیم نہیں پتا کیوں کہ یہ میرے مامو کا بیٹا ہے یا کس کا اتنی یعنی کہ ایسے حالات ہو گئے آس پاس رہتے ہیں آس پاس کا آپ کو کسی کا نہیں پتا اور اس میں نہیں پتا ہوتا کہ کیا حالات ہیں مگر یہ ہے کہ اپنے بچپن کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ایسا دور تھا کہ ٹی وی کے اگر کوئی ڈرامے آ رہے ہیں تو ہم لوگ اتنے سارے لوگ مل کے ایسا جیسا کہ ایک محفر لگی جاتی تھی لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا چائے کے دور یہ دور چلتے تھے تو وہ ٹی وی ڈرامے دیکھتے تھے اسی طرح سے فلم دیکھنے کے لیے اگر ہمارے بڑے بڑے جاتے تھے تو ایک پورا کافلت ٹائپ کا پہلے جائے اگر ایسا ہوا کرتا اچھا کپڑوں کی بات جس طرح سے میں نے شروع کی زارہ سے پوچھیں گی کیونکہ موڈلنگ سے ان کا تعلق دیزائنرز تو گفت کر دیتے ہوں گے زارہ کوئی ڈیزائنر نے اس سال عید کے اوپر ڈرسز گفت وغیرہ کیے یا نہیں کیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کی تی سائنرز اپنے ڈرسز جو ہے وہ گفت کرتے ہیں نہیں کرتے گفت نہیں ایسا نہیں ہوتا بڑے جو ہے وہ بے روخ ہے بے روخ کیا کہیں گے وہ لفظ میں بہن آرہا ڈیزائنرز کے لئے لیکن بڑی بے روخی کیفیت ہوتی ہے کہ گفت نہ دیا جائے پر ایک چیز اچھی دیکھیں بہت ایکسپنسیف کپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح سے گفت کرنے لگ جائیں سب کو تو پھر تو بیدی ہے تھوڑا کہ گہاں سے دوستی ہی کرے گا تو کھائے گا کیا بلکل بلکل پر یہ چیز ایک اچھی ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی شو میں جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو ڈرس مل جاتا ہے پہن کے اپنا شو کریں اور واپس جا کے دے دیں یہ بہت بڑی بات ہے ڈیزائنر اس طرح کرتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واپس ہی نہیں گرتے ہیں ڈرس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمی ایسے کی گرتے ہیں ہمی شاہرہ کشاں واپس کرتے ہیں یہ جس کو میں نے بولا ہے وہ آنسکین اگر مجھے دیکھ رہا ہوگا تو وہ obviously سمجھ جائے گا شوڑا صاحب آپ سے میرا especially question یہ کہ secret of success جو آپ کا پروگرام K21 news پر پر آتا ہے بسیکلی یہ ہے کیا پروگرام کا مقصد کیا ہے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہم نے بہت سارے successful لوگوں کو دیکھا ہے limited resources کے ساتھ نامساعد حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان challenges سے نپڑ کے ان لوگوں نے success حاصل کی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے factors تھے وہ کون سے ایسے راز تھے جن راز کو جن پہ عمل کرتے انہوں نے وہ success کا جو مقام تھا اس کو حاصل کیا تو بہت سارے لوگوں سے ہماری باتچیت ہو دی ہے ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستان کی business کا پاکستان کی social sector کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں لیکن انہوں نے شاید چند سو رکوں سے اپنے business شروع کیے یہ اپنی cause بہت limited resources سے شروع کی تو ہم یہ اپنے نوجوان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کامیابی کے راز ہیں پروگرام جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہو رہا ہے اور کچھ چاہوں گا کہ ندرت آپ کی آواز بڑی کھنکتی ہوئی آواز ہے سنا دیجئے پر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اس گانے پہ جو ہے ہمارا آج کا جو عید کا شو ہے ستام پہ ہو جائے گا اور ہم جو ہیں پھر اب جو اگلا عید کا شو گا وہ آپ ہمارا دیکھیں گے پر ابھی دک کے لئے اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں مزے سے عید منایں اپنی فیملی سے ملیں میسج پہ آپ عید مبارک نہ کہیں آپ مل کے عید مبارک کہیں جب ساتھ ساتھ ہوں گے پاس پاس ہوں گے محبت بڑھے گی دلوں میں محبت آئے گی تو اس محبت کو اور بڑھائیں پاکستان جو لوگ ہیں ان کو بھی عید مبارک اور جو پاکستان سے باہر ہمارے پردیس میں لوگ ہیں ان کو بھی میری طرح سے خود سے پہل کریں خود سے جا کے گیٹ کٹ کٹائیں یا پہل بچاتیں اور گلے لگا لیجی ملکل جی بگر اپنا بہت خیال رکھیں اپنی حوست اینی شاہ کو ادھیں اجازت ملتار گانا بھی آپ نے سننا ہے اور بلال کو بھی خوش رہیں این مبارک اوکے تو وائند اپ ہے لیسے کہ پرگرام کا تو میں چاہوں گی ایک خوبصورت پاک نام پر وائند اپ ہونا چاہیے تو ایک کلام اور سب مل کر اس کو انجوائے کریں گے سو آپ لوگ اپنے اپنی سیٹ سے اٹھ کر بھی آسکتے ہیں کیونکہ وائند اپ ہے تو اس وقت سے سوہے ہوگا چاروں چھراغ تیرے بلن ہمیشہ چاروں چھراغ تیرے بلن ہمیشہ پنجوا بے بالن آئیوں پلا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑنا سخیش آباز کلندر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر علی رگ رگ دے اندر سوانی لال کلندر ہو لال موری ہو لال موری جھنن جھنن توری نوپت باجے نال بجے گھڑی آل بنا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑنا سخیش آباز کلندر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر علی رگ رگ دے اندر سوانی لال کلندر ہو لال موری ہو لال موری لال موری پت رکھیوں بنا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑنا سخیش آباز کلندر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر تاری بائی دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دما دم مست کلندر 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 موسیقی موسیقی